نمسکار دوستو میں رانہ اشونت آپ کا سواگت کرتا ہوں راد نیر میں کئی ایسے مسئلے ہوتے ہیں ان پر چرچہ ہوتی رہتی ہے لیکن کچھ ایسی تصویریں ہوتی ہیں جن پر چرچہ زیادہ ہونے لگتی ہیں راہل گاندھی نے بارش کے بعد بھی میسور میں ریلی کی لوگوں کے بیچ بنے رہے بولتے رہے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ لگاتار وائرل سوشل میڈیا پر ہوتا رہا ہے اس کو لے کر کے کئی طرح کے قیاس سوال بھی شروع ہونے لگے ہیں کہ راہل گاندھی نے بارش میں ریلی کی تو کیوں انہوں نے ریلی رو کی نہیں ایسا کیوں لوگوں کے بیچ وہ بنے رہے آخر کیوں راہل گاندھی اور لوگوں کے بیچ میں ایک طرح کا تالمیل وہاں بنا رہا اور دیر تک بنا رہا یا ویڈیو جو ہے راہل گاندھی کو لوگوں سے جورنے یا لوگوں کے ساتھ راہل گاندھی کو جورنے کے طور پر بھی پرچارت کیا جا رہا ہے کانگریس کی طرف سے خاص کر کے اس ویڈیو کو میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ راہل کانگریس کو بہت ٹھیک سے جانتے ہیں یہ نبض ہوتی ہے اس پر ان کی انگلیاں رہتی ہیں اس لیے مزاز کیا ہے دل کے دھرکنے کیسی ہیں شریر کا حال کیسا ہے کانگریس ہے یہ سب کچھ آپ کو پتا رہتا ہے یعنی اندر کھانے کے چیزیں ریت کو معلوم ہوتی ہیں تو ریت میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ راہل گاندھی کس ریلی کو جس طریقے سے دیش بھر میں دیکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ آج ہی میں نے دو تین بار دیکھا کئی لوگوں نے بھیجا تھا اب یہ پچھلی 48-50 گھنٹوں سے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے اس سے کانگریس کا میسز کیا ہے اور اس ریلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں کنیا کماری سے رانہ سریع ریلی شروع کشمیر تک جائے گی پد یاترہ ہے راہل گاندھی نے پہلے ہی دو چیز بہت کلیر کر دی کہ میں اس بھارت جوڑو یاترہ کا لیڈر نہیں میں اس کو کر رہا ہوں لیکن میں لیڈر نہیں ہوں یا لوگ آئیں گے چلیں گے ہم بھی چل رہے ہیں جو نرےٹیو کیا گیا یا ایک پرسپیکٹیو بنایا گیا کہ راہل گاندھی ایک ریلیکٹنٹ پولیٹیشن راہل گاندھی فل ٹائم پولیٹیشن نہیں دو تین چیزیں ان کے بارے ہم کہیں اور ایسا نہیں تھا کہ وپکش نے کہا کانگریس میں بھی ایک رائے یہ بن رہی تھی کہ راہل گاندھی فل ٹائم پولیٹیشن کا کام نہیں کر سکتے وہ آئیں گے کام کریں گے پھر باہر چلے جائیں اس ایمیج کو توڑنے کے لیے راہل گاندھی اس سیاترہ کو کر رہا ہے اور جب میسور پہنچے تو وہ یہ یوت کانگریس تھی یہ جنرل ریلی نہیں تھی اس میں زیادہ تل لوگ یوت کانگریس تھے یعنی وہ اپنے کیڑر کو سمبودیت کرنا وہ چاہتے تو جا سکتے تھے اور کمپیر کیا گیا کہ ساب لوگ چلے جاتے ہیں جب اتنے بارش ہوتے ہیں لیکن اس بارش میں وہ کھڑے رہے کیونکہ یوت سامنے کھڑا تو اس سے دو چیز وہ سمجھانا چاہتے تھے پہلا میں پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں آپ دیکھیں بار بار جب بھی وہ اپنا بھاشاں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں رسز اور بی جے پی سے ڈرتا نہیں ہوں میں ایک انچ پیچھے نہیں ہٹوں یہ بہت سیٹ فارمیٹڈ ہے ان کا کسی بھی چناؤں میں کسی بھی ریلی میں وہ یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ ساب آپ پانچ گھنٹے پوچھتاچ کرو پانچ مہینے کرو پانچ سال کرو ہم ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پہلے یہ میسیج دینا چاہتے تھے راہل گاندھی کہ میں ایک بھی انچ پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں بارش ہو رہی ہے ہوتی رہے کوئی بات دوسرا جو لوگ کہتے تھے فول ٹائم پولٹیشن یہ آدمی نہیں ہے اس کو بھی ایک میسیج دینا چاہتے تھے کہ دیکھو یاترہ بھی چل لائی ہے راجنید بھی چل لائی ہے اور کوئی بھی پراکرتک اگر گتیرود آتا ہے تو اس گتیرود سے ہم لڑنے کے لیے تیار اور کانگریس نے اس ویڈیو کو پلے بھی کیا آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ خوب چلا ہے اس میں میمز بن گئے بیکگراؤنڈ میوزک ڈال دیا گیا چونکہ لوگوں کو پوار صاحب کا بھی ویڈیو یاد آ گیا آپ دیکھیں اس جوانے میں اس عمر میں پوار صاحب بول رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہے وہ ایک ایسا ویڈیو تھا اور میں اس بات کو مانتا ہوں ہو سکتا ہے آپ رانہ صاحب سہمت ہو نہ ہو آپ اپنی ویوز اس پر دیجئے گا وہ ویڈیو کمال کا تھا کانگریس پارٹی وہاں سیٹ نہیں جیت رہی کانگریس پارٹی بلکل ہو اور تھی کہا صاحب ہم کو سیٹ نہیں ملے ہی ماراستہ کیلے لیکن جس طریقے سے ماراٹ فارا میں اور ماراٹہ اسمیتہ کے ساتھ پوار صاحب نکلے انہوں نے کیمپین کیا اور اس بارش پہ کیمپین کیا لوگوں نے کہا صاحب اس عمر میں بھی پوار صاحب لڑ رہے ہیں ایک بار تو بنتا ہے اور آپ دیکھیں پروپیلنگ پاور کیا تھا پوار صاحب کو تو ووٹ ملا ملا کانگریس پارٹی جو بلکل چھوڑ چکی تھی چناو آٹومیٹک بائی ڈیفالٹ ووٹ مل گیا تو وہ بارش کا ہی ویڈیو ہے یہ بات صحیح ہے پوار صاحب دوہزار انیس کے بائی لیکشنز تھی اور پوار صاحب ستارہ میں تھے آپ کو یہاں لوگاں ویڈیو دیکھیں گے ستارہ کا ویڈیو جو ہے بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور وہ کھڑے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں ہیں انہوں نے اپنی ساکھ کا ناکھ کا سوال بنایا تھا لوگوں کے بیچ میں اپنی بات بھی رکھی تھی کہ میں آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ آپ میرے لئے کتنا کچھ کر سکتے ہیں اور پوار صاحب کے زمین بہت مضبوط ہے مراتو بارہ اگر بارہ متی اس کے آس پاس کے علاقوں میں آپ جاتے ہیں تو پوار صاحب مہاراست کے دگز لیتا ہے بہت بڑا قد ہے ان کا اور زمین پر ان کی پکڑ بہت بڑی ہے راہوالگانڈی جس راستے سے آ رہے ہیں ابو تمیناڈ ہے کیرل ہے جہاں پر کانگریس کی پکڑ بہت کمزور ہے آپ کرناٹک میں داخل ہو کر کہ میں سو بھی ہیں بارش میں آپ بہت شانی دیتے ہیں کرناٹک کے بھی تر کانگریس کی اپنی ایک پریشانی ہے کہ وہ اپنے ہی نیتاؤں سے دوچار رہتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ راہوالگانڈی کے بارش میں بہت شانی دے دینے کا آسر وہی ہوگا جو شرط پوار کے بھاشوان دینے کا آسر مہاراست میں ہوا تھا دیکھیں میں اس کو نہیں بتاؤں یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ دیکھیں سونیا گاندی پریانکا گاندی بھی پہنچ چکے ہیں یہ لوگ بھی یادپرہ کریں گے کرناتک میں یادپرہ کیوں کر رہے ہیں بیج میں اور کہیں جوائن کر سکتی نہیں دراصل کانگریس پارٹی کا یہ فیڈباک ہے کہ کرناتک وہ بڑا اسٹیٹ ہے جہاں کانگریس کمبیک کر سکتی ایسا لگتا ہے آپ دیکھیں فیسز دیکھیں بکی عریپرساد, ڈکی شکمار, صدہ رمیہ کھڑکے صاحب جو ادھیکش بن جائیں گے چار ٹاپ کے لیڈر ہیں جاتیگت سمی کراؤں سیٹ ہے فیس سیٹ ہے سرکار پہلے بنا چکے بھی اس لیے جو انرجی ہے وہ کرناتک میں کانگریس انویسٹ کر رہے ہیں اس لیے سب لوگ کرناتک میں اتر رہے ہیں اور جو بھیڑ وہاں دیکھ میں کرناتک کے اندر کیونکہ ایک کیاڈر ہے کانگریس پارٹی وہاں پر کیاڈر ہے منتری رہے ہیں سانسد ہے راستبہ کی سیٹے ہیں چار بڑے نیتہ ہیں تو کانگریس پارٹی کا وہ انویسٹمنٹ ہے کرناتکا جو وہ چاہتی کہ ہم کو واپس ملے جو بارشوالا ویڈیو تھا وہ ویڈیو پاپلر کیوں ہوا کیونکہ لوگ رانہ سر وہاں کھڑے رہے ہیں لوگ چھوڑ کے نہیں اگر لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں تو راہل گانڈی کو بھی جانا پڑتا کی نہیں صاحب یہ اور کیونکہ یود کھڑا ہوا یود یہ سب جو آپ نے کہا تصویر بھی راجنیت کا کھیل ہوتا ہے تو اس تصویر سے بھی راہل گانڈی راجنیت میں ایک میسیج دینا چاہتے تھے کہ دیکھو بارش ہو رہی ہے لیکن میں کھڑا میں چلنا یہاں ترہا چلتی رہی رجت نے تین باتیں کہیں ہیں ان کا ماننا یہ ضرور ہے کہ شرط پوار کی طرح زمینی پکر راہل گانڈی کی کرناٹک میں نہیں ہو سکتی ہے جیسی مہراش میں ان کی رہی ہے اور اس بارش کے ویڈیو کو راہل گانڈی کے بارش کے ویڈیو سے جور کر کے اسی طرح کے نتیجے نکالنے کی کوشش اگر ہم کرتے ہیں یا اس طرف دیکھتے ہیں تو شاید یہ بھی بیمانی ہے لیکن تین کارن بتا رہے ہیں پہلا یہ ہے کہ کرناٹک میں اپنا سانگرنک دھاچک کانگریس کا مضبوط ہے جنادھار ہے چناؤ آ رہے ہیں ملک آج ان کھڑگے جیسے بڑے نیتا کو پارٹی ادھچ بنا رہی ہے اسی لئے کرناٹک میں اس کو اس کا فائدہ مل جائے اور وہاں ان کے دگرز نیتا ہے محصور میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر کے کم سے کن کرناٹک کے بھی تریہ رائے جا سکتی ہے کہ راہل گانڈی بارش میں ہی لگتار بھاشون دیتے رہے لوگوں کے بیچ میں بنے رہے اور اس کا اثر لوگوں کے بیچ اگر ہوتا ہے تو ووٹ میں تبدیل ہوگا رجت کے مطابقی اس میں ایک چیز اور ہی اٹھ کرو کیونکہ محصور آپ نے اس کو بولا اگر آپ رازنیتک وشلشکوں سے بات کریں گے تو محصور سنگ کا بڑا گھر ہے اس میں کوئی تو رائے نہیں سنگ کے خلاف ہمیشہ راہل گانڈی بولتے ہیں آپ راہل گانڈی کو اٹھائیے وہ کہتے ہیں دیش کو باتنی کوشش کرتے ہیں اور راہل گانڈی بھی کہتے ہیں کہ اگر میرا پرسپشن کسی نے خراب کیا ہے تو وہ پندرہ سال سے سنگ اور بجے پی نے کر کے کیا میں سنگ سے لڑتا رہوں گا آپ دیکھیں مقدمہ بھی چل رہا ہے راہل گانڈی سنگ کے خلاف اس میں ڈیٹ میں کیا سے دسمبر کیا پڑھئی ہے کل پرسوں کا معاملہ تھا دسمبر میں ڈیٹ پڑھئی ہے تو وہ سنگ کے خلاف مقدمہ بھی لڑھنا ہے تو میسور میں کھڑے ہو پراکرتک وپداؤں کے بیچ میں کوئی ثابت کرنا چاہ رہے تھے مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں صاحب اب میں راجنیت سیکھ گیا ہوں اور مجھے پتا ہے ٹھیک اور گلت کیا ہوتا ہے راہل گانڈی کو بطور راجنیتہ اس دیش میں سوکار کرنے میں جو عام مانس ہے جنتہ کا اس میں کتنا وقت لگے گا راہل گانڈی کے ایسی کوشو کا اثر تو ہونا چاہیے لیکن ابھی اگر نریندر موڈی کے مقابلے میں راہل گانڈی کو آپ دیکھتے ہیں تو فاصلہ بہت زیادہ دیکھتا ہے اور زمین آسمان کا انترسہ دیکھتا ہے بہت کوشو شاید راہل گانڈی کو کرنی پڑے گی لیکن راہل سار مجھے لگتا ہے ایج کا بھی بہت ڈیفرنس ہاں ٹھیک ہے آپ اگر ایج کا بھی کمپیریزن کریں گے تو بہت لمبا ڈیفرنس ہم تصویروں پہ آتے ہیں تو وہ ایج والے پہ آپ جائیں گے تو ایج والے میں مجھے وہ ڈائیلوگ بہت سوٹ کرتا ہے جس کو میں آنے والے بھوش میں دیکھتا ہوں جو یوگی آدیتنات جی نے کہا کہ راہل گانڈی مجھ سے دو سال بڑے ہیں اور اکھلیش یادو مجھ سے ڈیر سال دو سال چھوٹے ہیں تو وہ تین چہرے مجھے لگتا ہے برابری کے نہیں لیکن ایک بات آپ دیکھئے اسی عمر میں جب راہل گانڈی اس عمر میں ہیں نریندر موڈی کے پاس گجرات کا شواتن تھا نریندر موڈی گجرات کے مکہ منتری بن گئے تھے اگر دو ہزار ایک آوان کا جن نونکار دو ہزار میں بن جا دو ہزار ایک منتر پچاس سال کو گجرات کے مکہ منتری بن گئے تھے اور وہاں وہ تیرہ سال رہے ہیں اس کے بعد وہ آٹھ سال سے بھارت کے پردھار منتری ہیں تو جو راجنیت میں ستہ چلانے کی سمجھ ہوتی ہے اپنے آپ کو پرکھنے اور اپنے آپ کو پریپک کو بنانے کا جو سمجھ چاہیے ہوتا ہے نریندر موڈی کے پاس تیرہ سال کا تھا انبھا ہو گیا آپ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت راہل گانڈی جب کہا جا رہا تھا کہ آپ منمون سنگھ کی کیابنٹ پہ آ جائیے بار بار ڈاک سب کہہ رہے تو اس کا فائدہ آج ملتا راہل گانڈی کے پاس سمجھ ہے تو راہل گانڈی کو انبھا نہیں ملے گا جو انبھا نریندر موڈی تیرہ سال کا لے کر کے آئے گا ہم تصویروں کی بات کرنا ہے راجنیت میں تصویروں کے اپنے معنی ہوتے ہیں اندرہ جی جب چنانہ بہار گئی تھی جنتہ پارٹی سے تو بیہار میں بیلچی نرسنگھار ہوا تھا اور بیلچی میں اندرہ جی گئی تو اس میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور جانے کا راستہ نہیں تھا کوئی اس میں بیہار کے راستے بھی ٹھیک تھے نہیں ہاتھی پر سوار ہو کر اندرہ جی گئی تھی اور اس تصویر نے جنتہ پارٹی سرکار میں اس طرح سے کوہرام مچا دیا تھا کہ اندرہ جی کو مرکار جب گئی تو اندرہ جی واپس سرطہ میں تصویروں کا خیل یہ ہے لیکن اسر کا مامرہ ہے جیسے کرناتک میں راہول گاندھی رجات مجھے یاد آ رہا ہے کہ انیس سوئی کاسی میں تب تو بیہار ہوا کتھا جھارکھن نہیں تھا تو راچی میں اٹل بیہاری واجپی جی بھاشون دے رہتی اور بارش ہونے لگی بارش ہونے لگی تو لوگوں سنے نے کہا کہ دیکھیں جب تک میں آپ بھیگ رہے ہیں تب تک میں بھیگنے کو تیار جب تک آپ مجھے سننا چاہتے ہیں تب تک میں آپ کو سنانے کو تیار ہوں اٹل جی بہت اچھے بکٹا تھے دورندر تھے اور ان کی اپنی ساکھ بھی دیش میں تھی کہا جاتا ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے اٹل جی اس بارش میں بولتے رہے لوگ بھیگتے رہے سنتے رہے اٹل جی بولتے رہے لیکن 1981 سے لے کر 1986 راگیا اٹل جی کو پردھان منتری بننے راہل گاندی بھلے محصور میں بھیگ رہے ہیں آج 2022 میں لیکن پردھان منتری پدر تک پہنچنے میں ان کو شاید اتنا ہی لمبا لگتا ایک پرسپشنل مضبوط نہ ہو لگتا سوست نہیں ہو سکتا ہے وہ کھرا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے راہل گاندی اور کانگریس کا بہت سکریے رہنا مضبوط رہنا سرکار پر اس کا دباؤ بنائے رکھنا بھی ضروری ہے ایک ذمہ داری ایک فرض ہے جس سے بار بار بھاگ نیہندر موڈی ہے چوبیس بھنٹے تین سو پیسٹ دن لگ آتار کام کر راہل گاندی کو سمجھنا پڑے گا چھوٹیاں چلتی نہیں اور اگر یہ آترہ ہیں تو بڑی آترہ ہے کانگریس ایک بیٹیویٹیڈ ہے لوگ بھی ایک بات یہ ہے کہ گجرات شروع کرنا چاہیے تھا یہ کئی لوگ کہتے لگ لوگ نے چوز کیا یہ بھارت میں وہ بھی بھارت سمیہ پہ جب گجرات سے شروع کرتے تو اس کا فائدہ جیون کی اپلبدیاں چاہے راجنیت میں ہوں یا آپ کے پریوار میں ہوں پیشے میں ہوں جیون کی اپلبدیاں جو ہوتی ہیں صحیح سمیہ پہ صحیح نیرنے کی ذریعے حاصل ہوتی ہیں وہ غلط سمیہ پہ غلط نیرنے سے نہیں ہوتی چناو ابھی ہے آپ گجرات میں چلنا چاہیے تھا چاہیے تھا آپ الٹا چل رہے ہیں اور یہ راحل گاندھی کی جو جو چیلیٹی ہے اس پر سوال کھڑا کرتا ہے ٹھیک تو کوشش ہماری یہی تھی بارش والا ویڈیو راحل گاندھی کے چلتا وہ کیا کہتا راحل گاندھی بدل گئے کیا راحل گاندھی اب ایک سیزن پولیٹیشن بن گئے ہماری باتشیت ہوئی آپ دیکھ رہی انڈیان انسیس شکریہ